ہاں یہ کہتے ہیں ہمارے جو علاقے کا کوہٹ کہے وہ تو بڑی قسمیں کہتا ہے میں نے کہا وہ قسم سے کام نہیں چلے گئے جان تو اللہ کو دینی ہے لیکن فرانس کا زفیر بھی تو فرانس کو دینا ہے نا بھائی جان میرا بڑا اچھا دوست ہے شہر یار افریدی بلکہ آج کل دوز نمبر بھی بلوک میں ڈالا گئے سچ بڑی مزے کی چیز ہوتی ہے دوستان عزی مکار یہ سچ آپ کو نوکری تو نہیں دیتا یہ سچ آپ کو پروموشن تو نہیں دیتا لیکن یہ سچ بولہ آپ کو سکون کی نیند ضرور سلاتا ہے یہ سچ بولہ آپ کو مطمئن ضرور کرتا ہے جا کے کہنا ہے کہ امین صحاب ایم پی اے صحاب ہم تمہارے باپ دادا تو بھی ووٹ دیتے تھے تمہارے للو پنجو یا گولو مولو بچے جو برطانیہ میں بیٹھے ہوئے ہیں یہ جب وہاں سے مر کے اہدر آئیں گے ان کو بھی ووٹ دیں گے آپ بریانی کی پلیٹ دیتے تھے ہم اس پہ بکے آپ کیوے والا نام دیتے تھے ہم نے اس پہ اپنے ایمان کا سودا کیا ہم اپنی گلی پکی کرانے کے لیے ایمان کا سودا کرتے تھے ہم ٹیوپل کے لیے اپنے ایمان کا سودا کرتے تھے لیکن آج ہم اپنے بیٹے کی نوکری لینے کے لیے نہیں آئے آج ہم اپنے گلی کے نلکہ لگانے نہیں آئے آج اپنی گلی پکی کرانے نہیں آئے آج احمد رضا جا کے اٹک کے ایمانے کو بولے گا کہ جناب آج ہم آپ سے کوئی بہر سبانش کروانے نہیں آئے آج ہم آپ سے صرف حضور کے نام پہ بھیگ مانگنے کے لیے آئے ہیں کہ ان کے گستاخ ملک کے سفیر کو ملک بدر کیا جائے گستانیزی وقار یہ تمہارے نوکر ہیں یہ قائدی اعظم نے کہا تھا کہ یہ تمہارے خادم ہیں یہ تمہارے ٹیکس پر پلتے ہیں ان کے آگے پیچھے جو میرا پولیس کا جوان بچارہ سخت سردی میں پھر رہا ہوتا ہے کہ جناب ہٹو 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 ایمانے صاحب آگئے ہیں کوئی شرابی پہ آ رہا ہوتا ہے کوئی زانی آ رہا ہوتا ہے کوئی بکاری آ رہا ہوتا ہے اس کے پیچھے یہ بچارے پانچ وقت کے نمازی لوگوں کو سائٹ پہ کر رہے ہوتے ہیں اس نظام کو ختم کرنا ہوگا ہمیں انشاءاللہ آج سے پہلے بیس سال سے کسی نے جرت نہیں کی کہ ہمارات اسلامیہ اخوانستان کا پرچم بھی جلسے میں لہرائے جائے پچھے ستر سالوں سے کسی نے جرت نہیں کی کہ سلطنت عثمانیہ ترگی کا پرچم بھی اپنے جلسے میں لہرائے جائے آج ہم نے یہ اندیہ دے دی امت مسلمہ کو کہ خلافت عثمانیہ کا دوبارہ سے آغاز رکھا جائے گا انشاءاللہ مولا عمر مجاہد کا دور دوبارہ سے آنے والا انشاءاللہ انشاءاللہ اب امت میں ایک ممتاز قادری نہیں ہر مسلمان ممتاز قادری ہوگا انشاءاللہ انشاءاللہ آج کے بعد مولانا مسعود عظر بابند سلاسل نہیں ہوگا بہاولپور کی سڑکوں پہ خطاب کر رہا ہوگا انشاءاللہ آج کے بعد چبر جی کی ادھر ہاؤس ایسٹ ہافر سعید نہیں ہوگا وہ میدان عمل میں کشمیر کا رستہ اسے خود دیا جائے گا انشاءاللہ آج کے بعد خادم حسین وزبی کی جگہ کوئی بھی میدان میں آتا ہے تو اسے آنے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی اس سے پہلے مطالبہ مان لیا جائے گا انشاءاللہ یہ فیصلہ ہم نے کرونا ہے اپنے حکام بالا سے اپنے نوکروں سے اپنے خادموں سے جو انگریز کے کتے رہ لاتے تھے اب انہیں کہنا پڑے گا کہ اب میدان عمل میں نگلنے کا وقت آ چکا ہے اب یہ نوجوان انشاءاللہ اسلامی انقلاب کی طرف پہلا قدم رکھ چکے ہیں قوم کی بیٹی کو اگر عمران خان واپس نہیں لاتا تو ہمیں ان حکام بالا کے گریبان پگڑ کے بھی یہ سائن کروانے پڑے تو انشاءاللہ کروا کے رکھیں اور اگر یہ قرارداد منظور نہیں کروائی جاتی ہمیں اس وقت بھی مذاکرات کا دھوکہ اگر دیا گیا ایم ایل اے اور ایم پی اے کی جانب سے قرارداد منظور ہونے کے بعد بھی عملی طور پر اقدام نہیں اٹھائی جاتے تو پھر یاد رکھو میں چمن والوں سے اور خیبر بختون خواہ والوں سے بڑے ڈاٹے رابطے میں ہوں اب نیٹو کی سپلائیں ہم خود جا کے رکھیں گے انشاءاللہ انشاءاللہ